نمشکار عداف خوار ایکشن کے چنانوی چکلنس کاری گرم ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میں اس وقت موجود ہوں مرادوات جنپت کی کدر کی نگر پنچائت کدر کی نگر پنچائت کی ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں کے بوٹر نرنائک بھومی کا میں رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں جاتے ہیں بجائی اسی کی ہوتی ہے میں اس وقت موجود ہوں محلہ صادات میں محلہ صادات کی بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں حالانکہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پرتیاشی ہیں کیونکہ یہاں چنانوی محل بہت گرم ہے سباساس سے لے کے چیرمن پتھ کے پرتیاشی یہ موجود ہے ان سے بات کریں گے آخر چنانوی محل کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کے تذبیر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ تذبیر دیکھئے بینر پوسٹروں سے دیواریں پٹی ہوئی ہیں ایک ایک بارٹ میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ پرتیاشی ہے اور چنانو کی جگہ جگہ چرچائیں ہو رہی ہیں آگ جلتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں اور چرچائیں خوب ہو رہی ہیں بات کریں گے آخر لوگوں کا رکھ کیا ہے کیا نام ہے سارا آپ کا میرا نام مہندی نے بتائیے چنانوی محل کیا ہے کیا چرچائیں ہو رہی ہیں چنانوی محل جو ہے وہ کافی چلا ہے اور کیا نام ہے لوگوں کی نگائیں جو ہیں اس وقت ہائی کورٹ کے فیصلے پر ٹھکی ہوئی ہے جیسا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور لوگ اپنے اپنے چڑھاؤں میں جڑھائیں گے اور اپنے اپنی تیاریت لوگوں نے کر رکھی ہے کہا جا رہا ہے کندر کی بہت سارے پرتیاشی ہے سماج باتی پارٹی کی لمبی فیرس ٹھیکٹ مانگنے والوں کی کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے تیکھیں کندر کی نگر پنچائت میں سوسط اور کیا میں چیئرمن پت کے کافی پرتیاشی ہے اور جو بھی یہاں پر ڈاکٹر وہ زیاور سور احمان بھرک صاحب جو کی صحب کے بدحق ہیں انہی کا نیرلے جس کو بھی جائے گا لگتا ہے آپ کو کس کو ہوگا ٹکی دے گئے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے بات کے ہی ایک چیئرمن پت کے نہیں پرتیاشی ہے جناب محمد آدم صاحب انہیں ٹکٹ دے دیا جائے تو بہتر ہوگا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام اختر عزا ہے اختر عزا سوسط بھی ہے کیا چناوی محل کیا ہے چناوی محل بہت گرم ہے لیکن کورٹ کے اوپر ڈیپیٹس کرتا ہے سارا چناو ابھی فیلال چناو میں جتنا بھی دیکھا جا رہا ہے کورٹ کو دیکھا جا رہا ہے کورٹ کا نیرلے آنے کے بعد میں چناو اور گرم ہو جائے گا اور یہاں کہا جا رہے ہیں کہ ایم ایم ہے انہوں اپنا پرتیاشی اتار دیا ہے اور سمجھ وادی پارٹی کاؤنگریس پارٹی تمام پرتیاشی جو ہیں یہاں تمنے والے کیا لگتا ہے کیا ہوگا اس بار دیکھیں شانوا صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ عادہ کر دوں کہ آپ چناوی چکرلاس میں اس بارڈ نمبر بارہ میں آئے لیکن میں آپ کو بتا دوں چناوی محل ابھی گرم نہیں ہے چناوی محل اب گرم ہوگا کورٹ کے آدیش کے بعد اور جب سمجھ وادی پارٹی اپنا ٹکٹ ڈکلیئر کر دے گی تب اس کے بعد میں نرلائک بارہ جو ہے آپ کو چناوی دکھائے گا کتنا گرم چناو ہے یہ تو رہتا ہے کہ محل سادات نرلائک بھومی کا میں رہتا ہے پچھلے دس سال سے مہنڈی حسن کا یہاں چیئرمین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار پھر ان کی دوبارہ جیت ہونے والی ہے دیکھیں یہ بات آپ بہتر جانتے آپ الگ الگ وادوں میں جائے بھی رہے ہیں اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا نرلائک بھومی کا ہے بہت جلد بازی ہوگی یہ بات کہنا کہ نرلائک بھومی میں کوئی چیئرمین ہے ٹکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پہلے سماج بادی پارٹی اپنا ٹکٹ ڈکلیئر کر ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف جیت مہنڈی حسن خواہ کی ہو رہی ہے نہیں ایک طرف تو کسی کی بھی جیت نہیں ہوتی کہیں پر بھی آپ دیکھئے اور بھی لوگیں بات کر لیتے ہیں کیا نامیسہ آپ کا نصیم ہے نصیم ہے تو سب کندرکی میں تمام مددے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا مددوں کی کمی یہاں پر رہ گئی ہے جس طریقے سے چاربن تمام طرح کے بادیں کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے قدرکی کے لیے اتحاسی نگری ہے بس وکاس ہونا سے یہ اور کیا ہے وکاس ہونا سے یہ ہے مہنڈی حسن خواہ تو کہہ رہا ہے میں نے سڑکے تمام بنوا دی اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ سڑکے بن مانا کیا وکاس ہے نہیں اس کے علاوہ بھی تو بہت سے کام ہے نا وکاس کے لیے اور بھی تو کام ہے کیا ہونا چاہیے بھئی جتنے بھی پبلک کو سہولت ملے جس میں پبلک کو آرام ملے اس کے لیے اچھا کیا لگتا ہے آپ کی اس بار کیا ہونے والا ہے کندرکی نظر میں اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور لوگیں بات کر لیتے ہیں آدم صاحب ہے اور چیئرمن پتھ کے پرتیاشی ہے سواد وادی پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہے میں خود تاروک کھرا دیتا ہوں سر کیا اضبار ہونے والا ہے کندرکی نظر میں آپ سے پوچھتا ہوں کچھ الگ ہونے والا ہے ہاں بلکل الگ ہونے والا ہے اصل میں جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں جو ہے یہاں کے ووٹر جو ہیں آپ نے جو کہا کہ ان کی بھومی کا الگ ہوتی ہے کہ یہاں سب پڑے لکھے وٹر ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ اور کندرکی میں محلہ سادات کے لوگ جو چاہتے ہیں وہ پڑے لکھے مضبوط ہم سے زیادہ پرانا کوئی ہے نہیں پرانے ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مضبوط باندھتے ہیں اگر پارٹی فیصلہ کرے گی پرانے کا حساب سے تو انشاءاللہ کیا لگتا ہے آپ کو کن کن لوگوں کے بیچ کیا فائٹ رہے گی فائٹ تو نہیں ہوگی تو باچ پاس سماج بادی کے بیچ فائٹ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک ہزار بھی کروس نہیں کریں گا نتیجے چناؤ پتنگ رہی ہے ابھی سے چھوٹی ڈوڑ سے بھی اڑھتی ہی ہاتھ میں یہ پکڑے ہوئے ستہ لوگ پاس سے ہی ہے کون آدم صاحب پتنگ کاٹ رہے ہیں میں کاٹ دے گا وہ تو کٹ گئی پتنگ کاٹ چکی ہے بھائی زیا اور رحمان بھرک کوئی ڈیسیزن نہیں لے پا رہے ہیں لہو رحمان بھرک صاحب جو ہے اس لیے ڈیسیزن نہیں لے پا رہے ہیں ان کو پوری کندرگی نے چناؤ لڑایا اور بہت سارے پرتیاشی ہیں اور وہ ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اس میں سارے لوگوں کا جو ہے پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد کمیٹی تیہ کرے گی جو بھی کنڈیٹ ہوگا کچھ اور یووہ بھی ہیں ان سے بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا بات کر لیتے چرچہ ہو رہی ہے آگ جل رہی ہے جگہ جگہ چھناؤ بھی چرچہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اور ان سے بھی بات کریں گے بہت سارے لوگ ہیں دیکھ سکتے ہیں آگ جل رہی ہے لوگ تاپ رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا ڈانیش ڈانیش ہی بتاؤ کہ اس بار گنرکی میں کیا ہونے والا ہے اندرکی میں فیلال میں اتنے انٹریسٹ نہیں لیتا ہوں میرے بھائی بڑے اکتر رضا سبا ساتھ اس ٹائم موجود میں تو بارہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بارہ لوگوں کے پوشٹر لگے ہوئے بارہ لوگ انشاءاللہ جیت میرے بھائی کی اکتر رضا کی ہوگی اور بہت بھاری متو سے جیتیں گے ابھی ہمارے یہاں سے تمہارے دوسرے پیڑتیار سے سکندر رجا وہ کہہ رہا ہے میرا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے وہ جیتے ہیں وہ تو اپنا اپنا آدمی رکھتا یہ کہ میرا اس سے مقابلہ نہیں ہے اس سے نہیں ہے چلو کچھ بزرگ لوگ ان سے بات کریں گے ان سے بات کر لے دیکھ کیا نام آپ کا راحت علی راحت علی صاحب یہ بتائیے کدر کی میں کیا ہونے والا اس بار آپ کافی کافی پرانے آدمی ہیں اور یہ جو الیکشن ہے چیرمینی کا یہ اپنی شخصیت کا لیکشن ہے جو بھی جس کی بھی اچھی شخصیت ہوگی وہ ہی جیتا ہے کیا لگتا ہے اس بار کیا ہو اس بار بس سے تو پبلک یہ ہے کہ نیا ہو لیکن بھائی جس کا بھی کام بہتر ہوگا اس کو پبلک نوازی کیا لگتا ہے سماج بھائی پارٹی کیا جیتے گا یہ آئی ایم کا جیتے گا کانگریس کا جیتے گا نہیں میں تو یہ کر رہا ہوں کو بھائی اس پر کس پارٹی کا بیس کچھ نہیں ہے اس میں صرف پرسنل بیس چلے گا جو بھی پبلک جس کو بھی اگر نوازے گی وہ ہی جیتے گا پرسنل کہیں نہ کہیں سخصیت کا چناؤ یہ ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوڑائے پر یہاں پر لوگ ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان سے بات کریں گے آخر چناؤ بات کر لیتے ہیں آپ سے کیا نام ہے صرف کا میرا شبرو سیند نام ہے شبرو سیند صاحب یہ بتائیے چناؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ جلا کے بیٹھے ہیں آپ آگ میں کہیں نہ کہیں تاپیش زیادہ ہے چناؤ کہ محل میں تاپیش ہے یا نہیں ہے چناؤ کہ محل میں تاپیش زیادہ ہے اور میں جوں کے نام ایک انجمن سے جڑا ہوں شان ایدری سے دو سکندر رضا جو ہیں وہ انجمن شان ایدی کے سیگریٹری بھی ہیں اور ہم سکندر رضا رہا ہے سکندر کا مقابلہ کسی جنہیں چیئرمینی کی بات کر رہا ہوں مہمینی کی مہمینی بھی نہیں بھولتی ہے ہم نے چین میرے ٹکٹ ہونے کو بہت ہے ہم ابھی سواج بادی پارٹی کی ٹکٹٹ کہیں اور لوگ ہیں ان سے بات کریں گے بڑی تعداد پر لوگ ہی ہمارے ساتھ سامل ہو رہے ہیں اپنا اپنے اپنے دے رہے ہیں بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا سر سجد ہے سجد ہے بتائیے یوبا ہے اس لئے دس سال سے مہنڈی حسن خوایا چیئرمین ہے آپ اور بھی پارٹیوں سے ٹکٹ مانگ رہے چاہتے ہیں لوگ کیا لگتا ہے آپ کو اس بار یوہا چیئرمنٹ بنے گا یا پھر بیندی احسن کھائی ہے تو بدلنا چاہیے کافی ٹائم ہو گیا ان کو نیا چیرا آنا چاہیے کوئی اب جس کو بھی سموجبادی کا ٹکٹ ہوگا اس کا دب دب رہے ہیں یہ کہا رہے ہیں بیکاس میں نے بہت کرایا بیکاس کے بال پر چلاؤ دیت ہوگا بیکاس تو ہوا ہے مگر جو ہونے چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا کیا ہونے چاہیے یہاں پر ایجوکیشن کی کمی چاہیے ہیں یہاں پر کوئی ڈگری کالیج نہیں ہے میں چیز ہونے چاہیے چاہیے سکھا پر کام ہو چاہیے یوبا چاہتے ہیں سکھا پر کام ہو بزرگ چاہتے ہیں بدلاب ہو اور کہیں نہ کہیں راجنیتک محل بہت گرم ہے کندر کی نگر کا آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت تھڑا ہوں محلہ سادات میں نرنائک بھومی کا میہا کے لوگ رہتے ہیں یہاں کے لوگ ہوا کے ساتھ چلتے ہیں فیلحال دیکھنا ہوگا کہ چناؤ کا محل آگے کیا رہنے والا ہے کس کی جیت ہوگی اور کس کے سر پر نگر پنچات ادھیاکش پت کا تاثر جگہ کیمر پرسن شارو کنساری کے ساتھ شانواز لیاس